بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدشتہ پیش کرنے کے لئے میں سناخان حبیبِ قبلیہ واصفِ شاہِ حُدہ اندلیبِ گلشنِ رسالت حضرت مولانا سرفراز عمد صاحب اللہ سے بڑے عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراجِ عقیدت پیش کریں میں ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ کسی کی بات میں آؤ نہ رائے میں آؤ مدینے والے کی کملی کے سائے میں آؤ نبی کا کلمہ پڑھو خلد کا ٹکٹ لے لو سفر بڑا ہے مگر کم کرائے میں آؤ سفر بڑا ہے مگر کم کرائے میں آؤ میں گزارش کر رہا ہوں سناخانِ حبیبِ قبریہ حضرت مولانا سرفرازِ مصرح قبلہ سے کی وہ تشریف لائیں اور بناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام سامعین کو محضوظ کریں تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم جنابِ احمدِ مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ گوھر بار میں حدیعہ درد و سلام کا نظرانہ پیش کریں سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارگ صلاحت و سلام علیہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصولِ برکت کے لئے ایک مرتبار، درد پاکbowلیں اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ اہلِ سندت شہزادِ عَلَى حضرت سرکار مفتی آزم ہند علیہ رحمت الرزبان کا لیکھ ہوا کلام سمات فرمائیں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں ورنور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں ورنور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں کہ جل بگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جل بگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جل بگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں مزار آنکھوں میں مزار آنکھوں میں مزار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے سارے بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے سارے بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں اور فرشتے پوچھتے ہوں مجھے سے کس کی امت ہو پوچھتے ہوں پوچھتے ہوں مجھے سے کس کی امت ہو پوچھتے ہوں پوچھتے ہوں پوچھتے ہوں مجھے سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر رے یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر رے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں آخر شیئر سمات کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اسے کر رہے گا ہمار آنکھوں میں ہمیشہ اسے کر رہے گا ہمار آنکھوں میں آنکھوں میں کچھ ایسا کرتے میرے کر دیگار آنکھوں میں ہمیشہ نفر شرہے رو ویار آنکھوں میں نارے تکبیر نارے رشالت علمائی اہل سنت مسلکی آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رشالت ماشا شاہ ممبر پت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علمائی اہل سنت کیامت ہو رہی ہے اور کچھ حضرات ابھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ حضرات کھڑے ہیں میں ان تمام تر حضرات سے ایک مطبع پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جلد از جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں کیونکہ آپ کے جتنے مہمان ہیں وہ تمام تر مہمان تشریف لے چکے ہیں آپ جتنا جلد تشریف لے آئیں گے جتنا جلد ماحول بنے گا انشاءاللہ العزیز وہ مقدس ہستیاں اتنی ہی جلد ان مقدس ہستیوں کے نورانی چہروں کی ہم اور آپ زیارت کریں گے ابھی آپ کی سماعتوں سے منقطع ہوئے حضرت مولانا سرفراز حیمد صاحب قبلہ جو جد مرشد حضور مفتی آزم ہند علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اور ہم اور آپ ان سے محضوظ ہو رہے تھے مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا شاعر کہتا ہے کہ مدینہ ہم نے سوچا ہے لیکن مدینہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کوئی اعلان کر دے عاشقوں میں نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے کوئی اعلان کر دے عاشقوں میں نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے لیکن آپ حضرت سے میری ایک ترخواست ہے ایک شکایت ہے کہ جب حضرت مولانا سرفراز حیمد صاحب قبلہ ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو آپ پڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے آپ کو کب کہاں کیسے اور کیا بولنے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق مدرسوں سے ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو کب کہاں کیسے اور کیا بولنا ہے یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں لیکن نبی کی نات سننے کے بعد چاہے آپ سبحان اللہ بولے نہ بولے چاہے یہ سبحان اللہ بولے نہ بولے چاہے کوئی سبحان اللہ بولے نہ بولے لیکن نبی کی نات کو وہ اجاز حاصل ہے کہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے ہیں شاعر نے کہا کہ اسی کو سیدے کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مقدر کا ستارہ اوجے سریعہ پر چمکتا ہوا دکھائی گئے اگر چاہتے ہیں تو ایک مقدر اپنے دل سے بکاریں اور کہہ دیں سبحان اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ میں ان علمائی کرام کو گواہ بنا کر یا رسول اللہ کہنے کے فائدے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مصروں کی صورت میں کہ یہ سنی جب بلند اپنی صدای کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں آئیے اب بغیر کسی لمحے انتظار کے حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ کا حکم ہو رہا ہے کہ بہت جلدی جلدی کام کیا جائے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے باتیں زیادہ کرنی نہیں ہیں کام ہمیں زیادہ کرنا ہے تو اس لئے آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے آج کے اس بزب کے اس جلسے کے ایک ننہ منہ مدہ رسول کو آپ کی سماتوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں جیجے ہم اور آپ بلبل باغ مدینہ واصف شاہ حدہ اندلیب گلشن رسالت توتی چمنستان رضا عزیزم حامد وارسی بنارسی کے نام سے موصوم کیا کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے اپنی مدھری آواز سے ہم تمام سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں ان کا استقبال میں کلندرِ گونڈوی حضرت جنابِ جعویز صدی کی گونڈوی کے مصروں کے ساتھ کرتا ہوں وہ جعویز صدی کی گونڈوی جن کے بارے میں سرکار حضور قلزارِ ملت فرماتے ہیں کہ لندہ ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہو جس میں جعویز صدی کی گونڈوی کے اشعار نہ پڑھے جاتے ہو میں انہی جعویز صدی کی گونڈوی کے مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں جنابِ حامد رزا وارسی بنارسی کا کہ شہرِ رسولِ پاک میں جاؤں مست رہو رحمت کی بارش میں نہاؤں مست رہو ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے ناچ سنو اور ناچ سناؤں مست رہو میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ حامد رزا وارسی بنارسی سے جی وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے ہم تمام سامین کو نوازے